اگر آپ امراض میں جوب کرتے ہیں تو آپ کے کیا رائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اپنی اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ملازمت کر رہے ہیں آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اگر آپ جوب چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فائننشل بینیفیشل آپ کہاں پہ ہیں تو اس کے لیے ایک رور ہوتا ہے گریجویٹی کا جی ہاں گریجویٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری معلومات اس میں مل سکیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئکن بھی پریس کر دیں تاکہ دیلی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو جناب اگر آپ کو کسی جگہ ملازمت کرتے ہوئے ایک سال سے زائد کارسہ ہو گیا ہے ملازمت کے اختام پر آپ اپنی گریجویٹی لینے کا حق رکھتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ امراض میں موجود کانون جو روزگار کا کانون ہے جو لاؤ ہے اس میں آرٹیکل 132 کے مطابق آجر یعنی امپلائر کو ویڈیو پی ایس کانون کی دفاعت کے تحر گریجویٹی دینا اس کا بنتا ہے اس ملازم کو جس نے ایک سال سے گھر اس کے ساتھ کام کیا ہو ان ملازمین کی تنفائیں ویڈیو پی ایس کے ذریعے آپ نے ادا کرنا ہوتی ہیں آجر کو ادا کرنا ہوتی ہیں آجر آپ کی ملازمت کے خطام پر پیسے صرف آپ کے کام میں منتقل کر سکتا ہے جو متحدہ ارمارات میں آپ کی تنفائی ادائیگی کے لئے ویڈیو پی ایس کے ساتھ ریجسٹر ہے یعنی ویڈیو پی ایس ان کا کوئی کانون ہے اس میں آپ ریجسٹر ہوتے ہیں آوائی کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ نے کام کیا ہوتا ہے آپ کی گریجویٹی بنتی ہے سال کے اینڈ میں اور وہ گریجویٹی آپ لینے کے حق دار ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گریجویٹی ہے کتنی اور آپ کا اداری کی پولیسیز کیا ہیں تاکہ آپ جب جوب چھوڑنا چاہیے جب آپ ایک ساتھ سے زیادہ عرصہ ایک فرم میں ایک اورگنیزیشن میں سطاف کر چکے ہیں اور آپ اپنی گریجویٹی کو کلیل کر سکتے ہیں آپ کی سوالے سے مزید کوئی بھی کیوری ہو آپ کامیٹ باکس میں لکھیں ہم ویڈیو کی صورت اس کا جواب دینے کی پوشش کریں گے